موسیقی سہرسا شہر میں جام کوئی نئی بات نہیں ہے یہ سمسیہ سالوں سے برقرار ہے گھنٹوں جام میں فسنے کو لوگوں نے نیتی مان لیا ہے ریلوے اوور بریج نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کا زیادہ تر وقت جام میں فسے فسے نکل جاتا ہے لیکن سالوں سے سیاسی نمائندے اس مسئلے کا کوئی بھی سمادھان نہیں نکال پائے ہیں اسی کا آج ریالٹی چیک کریں گے سہرسا میں لوگوں کو روجانہ گھنٹوں جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریلوے اوور بریج نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ہر دن چھے سے لے کر آٹھ گھنٹوں تک جام میں فسے رہتے ہیں بیتے پندرہ سالوں میں چار منتریوں نے ریلوے بریج کا شلانیاز کیا لیکن نرمان کا کام شروع نہیں ہوا ریلوے کا یہ فاتک زلا مکھیالے کے بنگالی بازار علاقے میں ہے جو دن میں کئی بار بند ہوتا ہے یہ فاتک زلا مکھیالے کے کو دو بھاگوں میں باٹتا ہے ریلوے فاتک بند ہونے کی وجہ سے روز آٹھ گھنٹے تک لوگوں کو جام میں فسا رہنا پڑتا ہے ڈیوٹی دینے والے ٹریفک جوانوں کا بھی ماننا ہے کہ اوور بریج نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ جام میں فسے رہتے ہیں روزانہ کی مشکلوں کا جائزہ لیا زی میڈیا سمواتا مکیش کمار سنگھ نے روز لوگ چار گھنٹے سے چھ گھنٹے جام میں فستے ہیں ہمارے ساتھ ٹریفک سپائی ہیں انہی سے بات کرتے ہیں کیسی استطیق یہاں رہتی ہے روزانہ کیا ہوتا ہے روزانہ مانے کی آٹھ وجہ سے لے کے اچھو وجہ سام تک ہی ہی گتی ہے سمجھ گئے روگی رہے بیماری رہے کوئی رہے بیچارہ کرا رہا ہے ڈالا گیرل ہے ہم دوگو سی بھائی ہیں روزانہ لوگ چار سے چھ گھنٹے نہیں آٹھ آٹھ گھنٹے تک ہی زام میں فستے ہیں اور مصیبت سے دو چار ہوتے ہیں سرکار اور اس کے تنتر اس کو لے کر کے کہیں سے گمبیر نہیں ہے آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پندرہ سال کے دوران اس ریلوے آورویز کا چار وار سلانیاز ہوا ہے لیکن کام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے لوگ روز جو ہے مصیبت جھلتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہے نیائے نہیں ہو رہا ہے یہاں کے عام لوگ کسی تارنہار کی بات جو رہے ہیں کیمرہ پرسن بیسال کے ساتھ مکیش کمار سنگھ زی میڈیا سہر سا عام لوگ روج مشکلوں سے دوچار ہوتے ہیں گھنٹوں جام میں فسے رہتے ہیں لیکن جام کی یہ سمسیہ سالوں سے برقرار ہے نہ کوئی سمادھان نکل رہا ہے اور نہ ہی اوور وریج کے نرمان کی کوئی سبگاہت نظر آ رہی ہے عام لوگ روجانہ اسی طریقے سے پریشانی جھلنے کے لیے مجبور ہیں کچھ لوگوں سے بات کی زی میڈیا سمادھا مکیش کمار سنگھ نے یہ کب سے نہیں آج لگ بہت دس پندرہ وڑس سے یوں ہی ہے ایسا ہی ٹرین رہتا ہے کھگاڑیاں میں ڈھالا پہلے یہ لوگ گرہ دیتا ہے آدمی پریسان ہوتا ہے تو ہونے دو یہ اپنا نشطین میں مجھے میں رہتے ہیں ٹرین کبھی جاتے انجن کھول کے وہاں جب تو یہاں چار گھنڈے پانچ گھنڈے کا لمبا لائن رہتا ہے نہ تو یہاں پر کوئی ٹرافک والا ہے ٹائم کا یہاں کوئی مطلب ہے نہ کچھ بھی کوئی آفیس آنے والا ہوتا ہے کسی کا ڈوٹی جانا تھا کسی کا دکان کھولنا ہوتا ہے کسی کو ٹرین پکڑنا ہوتا ہے ہر کسی کا یہی حالت ہوتا ہے ہر کوئی یہاں پر پریشان ہے ہم اور کچھ لوگ ہیں ان سے بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بتائی کس طرح کی دیکھت ہوتی ہے آپ کو سار یہاں روز پریشان پریشان ہم اور کچھ لوگ ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کچھ رکشا چالگ بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ بتائیے آپ رکشا چالاتے ہیں روزانہ دیکھت ہوتی ہے جی سر ڈلی کا یہی باتیں ہیں پریشان ہم لوگ ہو جاتے ہیں سمیہ کا کوئی مانے کی گرینٹی نہیں رہتا ہے دو گھنٹا تین گھنٹا ایسے ہی لگ جاتا ہے روز ایسا ہوتا ہے ہاں روز ایسا ہوتا ہے روز گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے لوگوں کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور سالوں سے جام کی سمسیا یوں ہی بنی ہوئی ہے سہرسہ شہر میں جام کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ کئی بار گمہی روپ سے بیمار لوگوں کو اپنی جان گمانی پڑتی ہے جب جام چھوٹتا ہے تو لوگوں کو جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اس وقت بھی حادثے کی آشنکہ ہر وقت بنی رہتی ہے اسی کا جائزہ لیا جی میڈیا سماتا مکیش کمار سنگھ نے گھنٹوں بعد ریلوے پہ پھاٹک ابھی کھولا ہے آپ دیکھئے یہاں کا نظارہ کس طرح سے لوگ یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں گھنٹوں جام میں فسے ہوئے تھے لوگ آپ جلدی سے وہاں اپنے گھنٹب پر پہنچنا چاہ رہے ہیں سب کو جلدی ہے گھنٹوں لوگ یہاں پر فسے ہوئے تھے اسکلوسیو نظارہ جی میڈیا آپ نے درسکوں کو دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے لوگ ریلوے اوبر ویریج نہیں ہونے کی بجہ سے روزانہ چار سے چھے گھنٹے یہاں تک کی آٹھ گھنٹے تک اس جام میں فستے ہیں اور اپنے کام کو برباد کرتے ہیں دیکھئے یہاں کا نظارہ کس طرح سے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں جب روز ایسی استطری لوگوں کے سامنے ہوتی ہو لوگ کس طرح سے مسیبت سے دو چار ہو رہے ہوں گے آپ لوگوں کی کتار کو دیکھئے لوگوں کی بڑی بھیڑ کو دیکھئے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سرکار اور اس کے تنت یہاں کے لوگوں کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے کتنا گمبیر ہے دیکھئے یہاں کا نظارہ اور سہرسہ کی یہ سمجھا اسی لیے ہے کہ وہاں پر ریلوے اوور بریج نہیں بنا کئی بار اس کا سلہ نیاس ہوا لیکن کام شروع نہیں ہو پایا سہرسہ کے بعد اب بات کریں گے پٹنا کی پٹنا کی سلکوں پر بس چالکوں کی منمانی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پیسنجر چڑھانے کے چکر میں جمکر نیموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جو پرائیوٹ بس چالک ہوتے ہیں وہ لوگوں کو چڑھانے کے چکر میں منمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پٹنا جنگشن کے پاس بس چالکوں کی منمانی کا جائزہ لیا مزی میڈیا سمجھا تھا ساکیت کمار نے پٹنا میں بس چالکوں کی منمانی کس طرح سے چلتی ہے اس کا تاجہ ادارن پٹنا ریلوے سٹیشن کے پاس آپ دیکھئے کس طرح سے بیچ راستے پر بسوں کو لگایا جاتا ہے اور پورا کا پورا راستہ بلوک کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں میرے سامنے یہاں پٹنا جنگشن ہے اور پٹنا جنگشن کا یہ مین انٹرینس ہے آپ دیکھئے گاریاں یہاں پر لگی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں جب گاریوں کا یہاں پر یہ دیکھئے آپ جب ہم لوگ اس خبر کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر پولیس یہاں پر آپ دیکھئے کس طرح سے یہاں لاتھی رنڈے لے کر پہنچی ہے اور یہ اس طرح سے بسوں کو لگایا جاتا ہے بیچ سڑک پر اور راستے کو بلوک کیا جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے جو ٹرین سے باہر سے لوگ آتے ہیں یا ٹرین پکڑنے کے لیے جنہیں جانا ہوتا ہے وہ جلدباجی میں ہوتے ہیں اور انہیں اس کا کتنا اس سے مشکل اٹھانی پڑتی ہے تمام بسیں ایک طرف سے آپ دیکھئے بیچ راستے پر یہاں پر لگایا جاتا ہے اور یہاں پر پیسنجر اٹھایا جاتا ہے بیچ راستے پر بیچ راستے پر کیوں لگاتے ہو بیچ راستے پر کیوں لگاتے ہو بیچ راستے پر یہاں دیکھئے اور پولیس ابھی جب ہم نے اس خبر کو دکھانا شروع کیا ہے اس کے بعد یہاں ایکٹیو ہوئی ہے پولیس اور ابھی لاتی ڈنوں سے اس کے بعد بھی یہاں پر پولیس کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے جو بس چالک ہیں ان کی منوانی لگاتار جاری ہے اور پورا کا پورا راستہ بلوک کیا جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو گھٹنائے پٹنا میں ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ مانا جاتا ہے اسی طرح سے ٹریفک کو جس طرح سے ڈسٹرب کیا جاتا ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے اور اسی کے کارانجام بھی لگتا ہے لیکن اس کے بابجود بھی جو یہاں پر بس چالک ہیں وہ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی پرساسن کا اس پر کوئی دباؤ ہے کیمرا پسند سندو منیز کے ساتھ ساکیت کمار جی میڈیا پٹنا اور اب رکھ کریں گے جھار کھن کا رانچی کو رازدھانی بنے بھلے ہی پندرس سال ہو چکے ہوں لیکن یہاں کے ٹریفک سسٹم میں آس تقصدھار نہیں ہوا ٹھیلے والوں کی منمانی اور آٹو چالکوں کی رونگ پارکنگ کا خامیاجہ عام جنتہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے رانچی کے خراب ہو چکے ٹریفک سسٹم کا جائزہ لیا زی میڈیا سمواتا شتوش کمار نے آج ہم رانچی کی ٹریفک بوستہ اور ٹریفک لائٹ کا ریالیٹی ٹیسٹ کرنے نکلے ہیں ابھی ہم رازدھانی کے سہید دلون مہتو چوک یا جیل چوک جسے ہوگی پرانا جیل یہاں تھا اس جیل چوک پہ کھڑے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوڑا ہے اسے بلکل سٹا آٹو والے کھڑے ہیں اور یاتریوں کو یہاں سے اٹھا رہے ہیں کچھ آٹو والے سے ہی بات کرتے ہیں کہ بات کرنے کی کوشش کی یہ لوگ بھاگ نکلے کچھ اور بھی آٹو والے ہیں ان سے بات کرتے ہیں چوڑا ہے سے کتنی دور پہ کھڑا کرنا ہے کنارے کر دیے چوڑا ہے سے کتنی دوری پہ رہنا ہے نیم کتنا بولتا ہے سو میٹر سو میٹر دور ہو چوڑا ہے سے اسٹینڈ ہم لوگا نہیں ہے اسی لیے ہم لوگا اسٹینڈ نہیں ہے اسے مطلب جہاں پاؤ گے جیس چوڑا ہے میں وہاں لگا کر آگے تھوڑا بڑھا کرو کہ لو بھی آئے تو جیسا کی ان کا کہنا ہے کہ چکی اسٹینڈ نہیں ہے اس لیے جہاں مرجی آئے وہاں لگا لو وہاں سے یادری اٹھا لو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر راجدھانی رانچی کی ٹرافک بیوستہ کیسے سودھ رہی گی کامرامن کے پی کے ساتھ آسو توس کمار جی میڈیا رانچی رانچی شہر میں ٹرافک سسٹم کے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ٹرافک لائٹس کا کام نہیں کرنا ہے پورے شہر میں کئی ایسے چوراہی ہیں جہاں پر لمبے سمجھ سے ٹرافک لائٹس کام نہیں کر رہے نتیجہ جام ہی جام نظر آتا ہے آج ہم نکلے ہیں رازدھانی رانچی کی ٹرافک سمجھ اور ٹرافک لائٹ جو بیوین چوک چوراہاں پر لاکھوں کھرچ کر کے لگائے گئے ہیں ان کی کیا بیوستہ ہے آخر وہ کام کر رہے ہیں یا نئی کام کر رہے ہیں اور ٹرافک کی جو سمجھ ہے اسے جائے میں اس وقت رازدھانی رانچی کی کہہ ہوں کہ سب سے بی بی آئی پی چوراہے پہ کھڑا ہوں رازدھانی رانچی کی بیوین چوب چڑاہوں پر لگائے گئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہوں کہ سامنے جو ٹرافک لائٹ ہے وہ کے بل پیلا جل رہا ہے مطلب جو بھی سواری یا گاڑی والے جو ہیں وہ اپنے سمجھ کے انسار چلیں اور اس کو کہا جا کہ مینوالی ہینڈل کرنے کے لیے ٹرافک بیوستہ کو پولیس والے یا ٹرافک کرمی لگائے گئے ہیں کھول یہاں پہ دس ایک کی پرتی نفتی کی گئی ہے آٹھ جوان ہیں دو حوالدار ہیں اور ایک انسپیکٹر کی یہاں پرتی نفتی کی گئی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کس طرح سے جو ٹرافک جو جو جوان ہے وہ مینوالی کام کر رہے ہیں کتنی بڑی سمجھ ٹرافک کرنے سے آٹھ جام کی سمجھ آپ بڑھ جائے گی اس لئے یہ روڈ جو ہے بی ایپ روڈ ہے اس میں ہمیں سے بری پتہ دکھ رہی اور بڑے بڑے سب ہی لوگ آتے ہیں تو اس کو جادے چالو رکھنا پڑتا ہے لائٹ چلنے سے بھی ڑڑ جائے گا جائے گا لائٹ بٹی کا کام نہیں کر رہا ہے کہ اس کو آٹومیٹک کر دیا گیا کہ پیلی بٹی ہی جل رہی ہے اسے کے ساتھ بلٹیو میں فیلحال اتنا ہی لیکن زی پروی یا پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا نمسکار